موسیقی 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 کہ جو عراقین ہیں میرا ان سے رابطہ ہوا میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اور ہمارے مذاقرات کامیاب ہو گئی ہیں تو آپ کیوں وائے آپ لوگ کیوں اپنا سڑکے نہیں کھول رہے تو ناظرین انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بات ہوئی اپنا غلام آباس تیری صاحب سے میرا رابطہ ہوا اور بھی دیگر اپنا ان کے عراقین ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ چوزب میں نے آج کی میں آپ کو لیٹس اپجٹ دے رہا ہوں کہ ان کا رابطہ ہوا وزیر قانون راجب بشارت صاحب سے راجب بشارت صاحب نے کہا جی کہ ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے چودری اجاز صاحب کی چودری اجاز صاحب سے آپ رابطہ کر رہے ہیں جب چودری اجاز صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ایک سوال رکھا کہ آپ لوگ میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے مذاقرات اپس میں کامیاب ہو گئی ہیں کوئی ہمیں ایک چیز بتا دیں اب ٹی وی پر آ کر بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان کے اکاؤنٹ بحال کر رہے ہیں ہمارا تو ابھی تک کسی ایک شخص کا اکاؤنٹ بھی بحال نہیں ہوا اور آپ نے کہا کہ ہم ان کے جو آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے لوگ آپ نے گرفتار کیا وہ سینکڑوں کے تدار میں نہیں ہیں ہزاروں کے تدار میں پاکستان میں انہوں نے ترکے لبے کے عراقین کو گرفتار کیا ہوئے ہیں آپ نے ابھی تک کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا ناظرین مزید یہ سختیاں کر رہے ہیں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے ناظرین میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو دھرنے کی قبری تھی اور میں نے وہاں پر آپ کو دکھایا کہ پاکستان میں نے نہیں دکھایا میں نے کیمرے نے دکھایا کہ آپ میرا اگر وہ پروگرام دیکھیں تو آپ کو اس میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقے لبے کہ میں نے شینکڑوں نہیں میں نے ہزاروں کارکن دکھائے ہیں کسی ایک کارکن کے ہاتھ میں بھی ناظرین ڈنڈا نہیں تھا کسی ایک کارکن کے ہاتھ میں بھی پتھر نہیں تھا شاید ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے میں آپ وہ پروگرام تسلی سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں ناظرین میں نے جب یہ فائرنگ کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی اپنا وہاں پر کھڑے ہو کر میں پروگرام کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ دھرناب بلکل پور امن تھا اس میں کوئی کسی قسم کا میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی کو ڈسٹرپ کر رہے تھے کسی کو پریشان کر رہے تھے لیکن جب ناظرین ان پر شیلنگ اور ان پر فائرنگ کی گئی شیلنگ اور فائرنگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پور امن احتجاج کو اشتیال دلوائیں ناظرین یہ پور امن احتجاج کو اشتیال جان بوجھ کر دلوائی جا رہا ہے ناظرین ماضی میں بھی ہم نے ایسے نقصانات ہم نے دیکھے ہیں اور ہمیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑا ناظرین یہ صرف آپ نے یہ جو گورنمنٹ نے اس وقت خندقے کھو دی ہیں چناب کے مقام پر اس سے صرف دھرنے والوں کو پریشانی نہیں ہو رہی پاکستان تحریکے لبیک کو پریشانی نہیں ہو رہی ناظرین اس وقت جو پٹی ہے گجرا والا سے مریدکے سے لے کر جیلم کے درمیان تک یہ ساری پٹی یہاں پر اس وقت گزائی کے لطف شروع ہو گئی ناظرین چونکہ ان کے زمینی رابطے منکتہ ہو گئے ہیں جو لوگ یہاں پر جو سبزی منڈیاں ہیں جو یہ جتنے بھی گلہ منڈیاں ہیں یہاں پر لاہور سے ہی چیزیں آتی ہیں اگر لاہور سے چیزیں نہیں آتی تو یہ گجرا والا چلا جاتی ہیں گجرا والا سمان کہاں سے آ رہا ہے گجرا والا سمان لاہور سے آ رہا ہے اس وقت صرف ایک رستہ کھولا ہوئے وہ ہے جلال پور جٹا روڈ گجرات کا یعنی کہ وہ بھی ایسے لنک سیال پور سے لنک ہونا پڑتا اس روڈ کے ساتھ اور پھر اپنا اب وہ بھی جو اندر والا روڈ ہے وہ روڈ بلکل تنگ ہے اس کا راستہ کافی تنگ ہے وہاں سے اگر ایک گاڑی ایک وقت میں گدر سکتی ہے دوسری گاڑی بہت مشکل سے گدرے گی اگر ایسے گاڑیاں گدر بھی جاتی ہیں تو پھر آگے یہاں پر چھوٹی پولیاں آتی ہیں اب وہ جو چھوٹی چھوٹی پولیاں ہیں ناظرین وہاں پر ایک وقت میں صرف ایک گاڑی گدر سکتی ہے اب وہاں پر بھی کوئی انسزامیاں کی کوئی ٹیم مجود نہیں ہے وہاں پر جو جلال پر جٹاں کے دہائشی جو سائدہوں کے جو ویلج کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دس منٹ ٹریفک یہاں سے روک جاتے ہیں اور دس منٹ ٹریفک وہاں سے روک جاتے ہیں جب یہ ٹریفک رکھتی ہے تو یہاں سے ٹریفک آ جاتی ہے جب یہ والی ٹریفک رکھتی ہے تو وہ دس منٹ ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے ناظرین ساتھ ساتھ گھنٹے آٹھ ساتھ گھنٹے لوگوں کو وہاں پر تیل پھوکنا پڑتا ہے ناظرین اسی طرح کہ اگر اس طرح کوئی چیز یہاں کی جو پٹی ہے جو گجرات جیلم گجران والا مرید کے یہ کھاریاں جو یہ پٹی ہے یہاں پر اگر کچھ چیز اس طریقے سے پون جیسے پون جاتی ہے تو دس روپے کی چیز بھی دس روپے کی ہو جاتی ہے ناظرین اس کے علاوہ ناظرین یہ تو ایک اپنا ہے گزائی کلپ ناظرین اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا دل کا علاج چل رہا ہے لاہور پی آئی سی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کڈیالوجی میں ناظرین اس کے علاوہ لاہور میں اس وقت میں بہت سے لوگوں کا علاج چاہتا ہے ناظرین وہ بھی نہیں اپنا علاج کروا سکتے ناظرین یہ رستے بند ہونے کی وجہ سے صرف پاکستان تحریک لبیک کو پریشانی نہیں اور یہ ناظرین اس وقت یہاں پر اس پٹی میں کروڑوں کے حساب سے لوگ جاتی ہیں ناظرین تمام کے تمام پریشان ہیں میری وزیراعظم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم نہیں ہیں آپ تمام پاکستان کے وزیراعظم ہیں پاکستان کے ایک ایک بچے کے وزیراعظم ہیں خدا کے لیے ان کے بارے میں سوچیں آپ میں یہ پاکستان تحریک لبیک میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ علامہ صاحب پاکستان کا بیٹا ہے کو غیر ملکی نیشنٹی ہوتا نہیں اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاکستان طریقے لبیک کے دھرنے میں کسی ایک شخص کے ہاتھ میں بھی دھنڈا نہیں دیکھا پتھر نہیں دیکھا جب تک میں وہاں پر مجود رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے قسم کھا رہا ہوں میں بات کی میں نہیں کہہ رہا کہ میرا کیمرہ نے دکھایا میں نے کیا دکھایا میرے کیمرہ نے آپ کو دکھایا ناظرین لوگوں نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کسی شخص کے آدمے نہ کو پتھر نہ کو بٹا البتہ میں نے زخمی ضرور دیکھے وہاں لیکن ناظرین پاکستان طریقے لبیک بھی چاہتی ہے کہ اس وقت مذاقرات ہونے چاہیے معاملات حل ہونے چاہیے لیکن اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کر کیا رہی ہیں یہ معاملہ ناظرین جب آپ کسی بھی پر امن بندے کو آپ چھیڑتے ہیں آپ کی اور میری بلکیوں لے سمپل سی گفتگو ہو رہی ہے میں گفتگو کے دوران اگر آپ کو تھپڑ مار دوں تو آپ کیا کریں گے آپ جوابی کوئی نہ کوئی خات پہنچ چلائیں گے آپ یہاں تو مجھے تھپڑ مار دیں گے یہاں تو مجھے گالی دیں گے خدارہ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے خدا کے لیے خدا کے لیے یہ پاکستانی ہے یہ کوئی دیشت گرد نہیں ہے خدا کے لیے آپ لوگ ان سے بیٹھ کر معاملات کو حل کریں میری اپیل ہے وزیراعظم عمران خان سے چیف جسس اور پاکستان سے پلیس فور گوٹ سے ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات حل کریں ٹیبل پر بیٹھ کرنے لوگوں کے ساتھ معاملات حل کریں یہ یہاں پر جتنی بھی پٹی میں نے آپ کو بتائی ہے مرید کے گجرہ والا گجرات جیلم خاریاں یہ تمام لوگ یہاں پر پریشان ہیں یہاں پر جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں پٹرول پمپ ہیں مریض ہیں منڈیاں ہیں تمام کے تمام لوگ ڈسٹرپ ہیں خدا کے لیے آپ پاکستان تیری کے لبیک کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں معاملات کو حل کریں خدا کے لیے اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزمان کامران چوزی کو اجازت دیں اللہ حافظ